اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز بینوں تے براو ذرا نیڑے نیڑے آو کیونکہ مشاہر دا آغاز ہو گیا ہے اجیڑے مشاہر ہیں دی تو انہوں انتظار اندی ہے او اسی ایتھے ریکارڈ کراک را کے تو انہوں بھیجی امنے ہیں کیونکہ تو اڑے خات پتر اندنے ہیں تو اڑے سنے امنے ہیں تو موڑ تو اڑی پساندہ بھی اسی خیال رکھنے ہیں بہت سارے دوست ایس ایم ایس کر کے ٹیلی فون کر کے تے خات لکھ کے تے شائران دے بارے سنو دس دینے اے موڑ ٹی پی گولڈ آلی کمپنی انہوں ڈھوڑین دیے گڑیاں تے بھی کاراں تے بھی موٹر سیکلان تے بھی سیکلان تے بھی بعض اوقات کوئی شائر کھوٹی رہی تے بھی لاب کے لیے آنا پہنے پہنے بارہ سنو جی تے دس پہے جاوے کہ کوئی چنگا شائر موجود ہے اوہ نو تو اسی ہیلی کپٹر تم ہی چاہ لینے کیونکہ ان دا حق بندہ اوہ میند کردہ اوہ توڑے بارے درد رکھدہ تے جی دے بارے تسی سانو لکھ دے اوہ اسی انو حاضر کردنے ساڑے کل آج بھی پاکستان دے نہیں بلکہ ایشیا دے بلکہ سرائکی پٹی دے چونویں شائر بیٹھے نے ایسے لے ساڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے سجیات دے ہوتے جناب ڈاکٹر محمد شریف بھٹی صاحب بیٹھے نے ملتان نال تعلقے تے بڑے سونے شائر نے سونے تے آپ بھی بڑے نے لافز بھی بڑے شونے نے شیر بھی بڑے سونے نے تے سفر بھی میرا خیال ہے انہندہ سونے لگ گاو سی کیونکہ انہندہ نال جی دی شائرہ ہوں دے پچھے تے بندہ جرمنی تو آسکتا اے تا مر ملتان آ آہ میرے کبے آتے جی دی شائرہ بیٹھے ہیں ملتان نالے اے جی سکین سپیشلس نے معاف کرنا اے آوڈینس سے بعض اوقات کئی ہیں لوگوں نے غلط فہمی بھی ہو جائی گالب ایسے تو آڈے بھی میں نے ٹھیک ہی لگی کہ آئی دے ساڈے خصوصی مہمان ہر جگہ اے مہمان خصوصی ان دنے لیکن آج جیسی انہوں نے خصوصی طورت صدیہ آئے کیوں کہ ساڈے بھی پسندیدہ شائرہ اب بعض اوقات اسی سفر کر رہے ہیں انہوں نے نا جی تے بہر ہو رہے ہیں انہیں سفر تے پاروں کے بڑا لمحہ سفر ہے تے میں مڑا بھائی آقب دا مشاعرہ لہا لے انہوں نے اے میرے کپے آتے بیٹھے نموت جنب آقب ستیانوی صاحب تعلق انہوں دا جھانگ نالے تو بڑے سونے شائر نے ہوئیں تے تسی ویک کی بیٹھے ہو بھی جیڑے سونے اسے لے جیڑا سونے آپا ہوں دا نا جی اوہ بندے دے اندر ہوں دا تے باہر تے بندہ باگ باگ کے مرجمے دا ہو جاندہ باہر سونا پاں بندے دے اندر ہوں دا ہے دیلی ناندہ سونا ہے شائر ناندہ سونا ہی ہے ران دے بھی سونا ہی جا تے نے جھانگ سونا جھانگ ساڈا تے باہو آج ساڑھے نا جیڑے شائر مرتمی ماشاءاللہ لسے نے لیکن شائر بڑے سونے مزائیہ شائر نے اونجتہ ہار کے سمدھی شائری کر لیندے نے اونجتہ ہار کے سمدھی ہانڈی بھی پکا لیندے نے بھردے بچ سارا کام کر دینے برجائی ساٹھی بڑی سکھی ہے نا دیتا جناب محترم خلیل ساہر صاحب انشاءاللہ جتا دوسری سون سوکے تونوں چاہ سا جاسے تعلقی ناندہ چنیوٹ نالے چنیوٹ تا بندہ تاہی میں میں بڑا چنگا لگ دا ہے کہ میرا یار ناصر چنیوٹی ہو دا تعلق بھی چنیوٹ نالے اونجتہ میرے خیار گھار بار نالدہ ان کو تعلق نہیں دیا میں آج دے جڑے مہمان نے میرے سجیاتے بیٹھے نے جناب ممہ شریح بھٹی صاحب انہان دی خدمت ہے چھے کہ میں شیر پیش کرنا تے جی چنگا ہوئے تھے ٹھیک جس دی شائری لائک تعریف ہے لائک انہان دی آج اس تشریف ہے تھا کر میرے سجی پاسے ڈاڈا سونا شائر شریف ہے آج مہترمہ میرے جڑی خبے پاسے بیٹھیاں نے انہان دے ہوتے بھی میں شیر لکھے آئے دیل تے کردہ سی کہ موٹا مار کر ہوندہ تے میں انہان دی کانڈ دے ہوتے لکھ دا لیکن میں سفے تے لکھ لے آجی بین دیان آلی دیلنوں بھاگئی پورے پاکستان اچھا آگئی آئے 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 پہلا مشاعرہ تُسی سنے آسین حسن با مقابلہ عشق انہان دے ہوتے چنانے پھٹے چکو دیتے آنے آئے پر سوئینا دے کل خاص کے موٹا لے رکھے نے بین دیان آلی دیلنوں بھاگئی پورے پاکستان اچھا گئی تھا کر دیلنوں ترکڑا کر لو تھا کر دیلنوں ترکڑا کر لو آئے ماں خان سٹیج تے آگئے بڑی میرے بانی جی آئی دے مشاعرہ تے بقاعدہ آغاز کرنے آتے آئی دے پہلا شیر پڑھ ساں مائے اے سواستے کہ اے موقع بڑا اکھا ملدہ ہے تو میرے کو لاج اے پاور ہے کہ مائے سینٹریج بیٹھن دے پہلا شیر مان میں ہی پڑھ ساں شیر آرز کیتا ہے جی جانگتے ملتان دی آدھلچ جانگتے ملتان دی آدھلچ زلہ عمدہ خانے والے چننو شہرچ نشت روڑتے میرا گھر مسجد دے نالے راندہ آج کل شہر لاہورے چان تے میرے ٹاؤن دے نا اکبالے آوے بے شک تھا کر بسم اللہ جیڑا سجن ہووے لج پالے تے آج دے ساڑے اس مشہرے دے ڈریور نے جناب ممہ شریف بٹی صاحب تے فرنٹ سیٹ دی سواری نے جناب ایمہ خان سہبا تے باس چلن تو پہلے میں دس دیوہ کے فرنٹ سیٹ پہ سونا منہ اور خاص طور تکلے ہاں کیونکہ فرنٹ سیٹ دی سواری ساہ جاوے تے پچھوں ساریاں سواریاں ساہ جاندی ہاں تے آئے شے علی ساری دی سیٹ تے تے آئے بیک کی بیٹھو تے اس واسطے اس گڑی نو بجائی لگیا ہوا ساہ تے آج دے ڈریور جناب ممہ شریف بٹی صاحب نے میں درخواست کرنا جی کہ پہلے شیر تو آغاز کرنا تے اس تو بعد پھاڑ لو پھاڑ لو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صاحبین سب تو پہلا بندہ ناچیز ڈاکٹر شریف بٹی طرف ہوں اسلام علیکم میں تہ دلت ممنون ہاں تھر پروڈیکشن دا جنہ سا کو موقع دیتا انشاءاللہ کوشش کرسے تو کو راضی کرسوں پہلے کافی شاعر پڑھ گیا ہر پھل دی ہے آپ پڑی خشبور دیئے تو سیکھ خوبصورت تاڑی سنوے سو میں پڑی آمدہ ناچیز کیا بات ہے ہر کیپ شوندی آپ نے کچھ بہنی اے ہار سنگار تے سرخیاں کجلے اللہ واسطے لامنا چھڑ دے اے ہار سنگار تے سرخیاں کجلے اللہ واسطے لامنا چھڑ دے چٹے سوٹ نو گورے بدن نو تے ہر ویلے پامنا چھڑ دے موکر مناسبت دے ہیسا حب نال کے ایسا فیٹ تیر چھڑ دے جی آمہ خیم سے ترکڑی ہو جاؤ اسلام علیکم ویورز میں تھاڑی اپنی آئیمہ خان تُسری میری پہلے سی ڈی دیکھی میں نے بہت لائک کی تا میں کوشش کرانگی تانو اے شاعری بھی میری بہت پسند آئے گی شریف صاحب جواب سنو کوئی سردہ اے تا سردہ رے کوئی سردہ اے تا سردہ رے کر ٹرسان ہار سنگارے میں کئی نو مو تا لامنہ ہی نہیں بھنے جیڑا کوئی فنکارے ساری عمر شریف میں آئیمہ دے کوئی کر نہیں سکدہ وارے اے تل جیڑا اتلے ہونٹ دے میرے حسند چوکی دار بھائی جیوہ بھائی جیوہ آئیمہ خان صاحب کیا بات ہے بھائی جیوہ کیا بات ہے بھائی جیوہ میں نے یہ صدقار چھوڑے آئے بھائی لیگ آلی زبردہ ستے جیڑا کوئی سڑتا ہے تے سڑے بھائی جی آقیب صاحب اے تل جیڑا اتلے ہونٹ دے میرے حسند چوکی دار بھائی جیوہ میرے دل تے اپنی اکھیان کیڑی سیاست نال لڑائی بھائی جیوہ میرے دل تے اپنی اکھیان کیڑی سیاست نال لڑائی تیری یار ادا تو شک پوندائے کہیں چنگے استاد سکھائے بھائی جیوہ بھائی جیڑا مکھ تے سجن بنائی بھائی جیوہ چنگا چوکی دار بھائی بھائی جیوہ بھائی جیوہ کیا بات ہے کیا بات ہے محترین جناب حیدر خرشید صاحب سنننے پہے ہو اللہ توڑی حیاتی کرے وڑے استاد توانو دے پتا ہے بھی چوڑتی تو شروع ہندی تو کتے مکدی بسم اللہ کو جواب دین دے ہو کہ بلکل جواب ہے اللہ جانے کی توانو ملدائے جھوٹی یار طریفہ کر کے گل سچی تا موں وچو کٹ دینا تو سا مرد کا دیوی مرتے میں آئی ماں کملی پھولیاں تا یوں گلی وچو لنگ دیاں ڈرتے توڑا ٹھر کی ذہن شریف جو ہے تو سا ٹھر کو پرین دے ہو ہارتے واہ جیوہ واہ جیوہ واہ جیوہ مار گتے ہی بھائی واقعی جی کیا بات ہے آواز بھی سونے آئی مار گتے ہی تینو تینو کئی باری اکھے روک لے توں تیری مصومیت سرکے آئے تینو کئی باری اکھے روک لے توں موڈ خود پیا یار بنین دے مینو ویک کے اکثر حس پوندے تو چوچ لے ڈھیر کرین دے